نمشکار ویلکم آل آن دا یوٹیوب چینل نولیز ٹرانسفارمز تو آپ اپنی سکرینز پر کیا دیکھ پا رہے ہیں ایک کھیلتا ہوا بچہ تو اس کو دیکھ کر کیا وچار آ رہا ہے کہ بچہ کھیل رہا ہے وہ کھیلنا ایک کام ہوا اور انہی شبد کام کے لیے ہے کریہ بچہ کونسی کریہ کر رہا ہے بچہ کھیلنے کی کریہ کر رہا ہے اس کی اترکتا ہے ہم اور آپ جیبن میں جو بھی کام کرتے ہیں یا کیا کیا کام کرتے ہیں صبح سے لے کے سام تک یا صبح اٹھنے سے لے کے سام سونے تک جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ سب کریائیں ہوتی ہیں اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا ہسنا سونا کھانا پینا یہ سب کریائیں ہی ہیں سونا بھی ایک کریہ ہے تو یہ مکہ تانی ملکت پرکار کی ہوتی ہے نمبر ایک ہے اکرمک کریہ اب کام کو کرنے والے کون ہیں کام کو کرنے والے ہم ہیں آپ ہے یا کوئی دوسرا وقتی جو کام کو کرتا ہے وہ ہے تو اس انسان کو بولتے ہیں کرتا تو کرنے یا پریوک کرنے والے اسے ہم اکرمک پریہ کہتے ہیں بچہ پر پڑھ رہا ہے بچہ روتا ہے رونے کا پر بچے پر پڑھ رہا ہے رادہ چلتی ہے رادہ چلنے کا پر بہا رادہ چل رہا ہے پڑھ رہا ہے اور کیڑا رنگتا ہے تو رنگنے کا پر بہا کیڑے پر پڑھ رہا ہے اس کے آگے ہے سا کرمک کریہ سا کرمک کریہ کارتھ ہوتا ہے جس کام کا پر بہا یا اثر کرنے والے پر نہ پڑ کر کام پر پڑے اسے ہم سا کرمک کریہ کہتے ہیں جیسے کی موہن فلکھاتا ہے سیتا گیتگار ہی ہے مادوری چتر بناتی ہے شیام بوجھ اٹھاتا ہے تو اس میں کرنے والے موہن سیتا مادوری یا شیام ہیں اور کام جو کام ہے فل کھانا گانا گانا چتر بنانا یا بوجھ اٹھانا تو ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کھانے کا پر باب پھل پڑ پڑ رہا ہے گانے کا پر باب گیت پڑ پڑ رہا ہے بنانے کا پر باب چتر پڑ رہا ہے اور اٹھانے کا پر باب پوڑ پر پڑ رہا ہے یا کر تو کام کو تو کرتا ہی کر رہا ہے موہن سیتہ مادری یا شام ہی کر رہے ہیں لیکن جو کام کا پروہا ہے جیسے فل کو کھایا جا رہا ہے گانے کو گیا جا رہا ہے چتر کو بنایا جا رہا ہے بوجھ کو اٹھایا جا رہا ہے کام کا پروہا ہے جو ہے وہ چیز پر پڑھ رہا ہے تو کچھ باقیوں کے مادہم سے ہم کریا کے اکرمک اور سکرمک روپ کو سمجھتے ہیں جیسے میں بھول گیا یہ کونسی کریا ہے آپ بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں یہ ہے اکرمک ریا میں دکھ بھول گیا تو یہ کونسی کریا ہے یہ ہے سا کرمک ریا کیونکہ دکھ کو بھولایا جا رہا ہے وہ بولتا ہے یہ کونسی کریا ہوگی یہ پھر سے آ کرمک ریا ہوگی وہ منتر بولتا ہے یہ سا کرمک ریا ہوگی میں خجلاتا ہوں یہ آ کرمک ریا ہوگی اور میں ہاتھ خجلاتا ہوں تو یہ سا کرمک ریا ہوگی تو ایک تیسری پرکار کی کریا بھی ہے جس کو ہم پرین نار تھک کریا بولتے ہیں جس کام کو ہم سویم نہ کر کے اسی دوسرے سے کروا رہے ہوں اسے پرین نار تھک کریا کرتے ہیں جیسے ہم کولی سے بوجھ اٹھواتے ہیں تو بوجھ تو ہم ہی اٹھوارہے ہیں لیکن کس سے اٹھوارہے ہیں کولی سے تو اگلا ہے وہ چالک سے گاڑی چلواتا ہے تو جس بھی کام کے انت میں واتہ باتے واتی آنا آنے جیسے شبدوں کا پریوگ ہو وہ پرین نار تھک ریا ہوتی ہے تو پھر سے ہم ریپیٹ کر لیں کی ریا کیا ہے تو جو بھی کام ہم صبح اٹھنے سے لے کے شام کو سونے تک کرتے ہیں وہ سب کریاوں کے انترگت آتے ہیں کچھ بھی ہم کریں گے وہ کریا ہوگی ساتھارن شبدوں میں کریا کی یہی پریواشہ ہے اور کریا تین پرکار کی ہوتی ہے آکرمک ساکرمک اور پرین نار تھک آکرمک کریا وہ جس کو کرنے سے پروہاب جو ہے وہ کرتا کے اوپڑ پڑے ساکرمک کریا وہ جس جس کو کرنے سے پروہاب جو ہو کرتا کے اوپڑ نہ پڑ کے جو ہے کرنے والی کام کے اوپڑ پڑے یا جس کام کو کیا جا رہا ہے اس کے اوپر پڑے وہ ساکرمک کریا اور تیسرے پرکار کی کریا ہے پرین نار تھک کریا پرین نار تھک کریا میں ہم کسی وقتی سے کام کرواتے ہیں تو یہ تھی کریا کریبھاشا اور اس کے پرکار تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں کسی ایسے ہی آنے ویڈیو میں کمنٹ میں جرور لکھیں کہ آپ کو اگلی بار کس پرکار کی ویڈیو چاہیے تو ملتے ہیں اگلی بار جاہن جاہبارت ملتے ہیں